ان واقعات پر بھی آئیں گے آپ سے کچھ پوچھیں گے یہاں کبھی لیکن آج کے جو ہماری ہیں شعبیس کے لوگ ان کو اس طرح سے موقع نہیں ملتا اس کے آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں پولیٹیکل ریزن ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلنٹ میں بھی کہنے کی کمی ہے کہ اب اس طرح سے موقع نہیں ملتا یہ صرف سے آپ نے کام کیا نہیں میرے بعد کافی لوگوں کو موقع ملے اس وقت حالات بلکل چیزتے ہیں اور اس وقت مودی صاحب کی گورنمنٹ نہیں تھی تو کوئی ایسا وہ چکر نہیں تھا میرے بعد علی زفر گیا فواد خان گیا نہیں نہیں بلکل لیکن آج کے دور میں اب نہیں آج تو بند ہے وہ ٹوٹل بند ان کی پولیسی کی وجہ سے they don't want پاکستانی ایکٹر to be in india doing indian films یہ وجہ ہے ورنہ تو وہ پوری انڈسٹری آج بھی چاہتی ہے کہ بھائی وہ پاکستانی ایکٹروں کو پاکستانی چنگرز کے ساتھ کام کریں اور آج آپ کس کو سب سے بیس سمجھتے ہیں ابھی young generation میں آپ کو سب سے بہتر ایکٹر کون سے لگتا ہے ایکٹر بھی اور ایکٹریس بھی کان پہ پاکستان میں آپ کا فیوریٹ کون ہے دیکھو یہ تینوں اس وقت ٹاپ پہ ہیں ہمارے سید ہو گیا فواد خان ہو گیا پاہد مصطفیٰ ہو گیا ماشاءاللہ یہ بلکل ٹاپ پہ ہیں سبا کمر ہو گئی مائرہ خان ہو گئی سجل علی مائرہ خان یہ تین چار لڑکے تین چار لڑکے بہت ماشاءاللہ مائی آلی تو بہت اچھا ہے چھوٹی انڈسٹری ہے کم لوگ ہیں بہت اچھی فلمیں بن رہی ہیں تو